اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن کی شروعات ہمیں کیسے کرنا چاہیے ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب صبح سو کر اٹھیں اور رات کو جب بستر پر سونے جائیں تو ہم ٹینشن فری ہوں اور صبح سے شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سارے کام بہترین ہوں اور زندگی اچھی گزرے یہ ہر انسان چاہتا ہے آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس بات کو اچھے طریقے سے سنیے اور سوچئے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلہ آئے گا آپ دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں بعض لوگ اٹھ کر ناشتے سے دن کی شروعات کرتے ہیں بعض لوگ اخبار پڑھ کر دن کی شروعات کرتے ہیں بعض لوگ موبائل کو سلائٹ کر کے دن کی شروعات کرتے ہیں آپ یاد رکھئے گا اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں آپ دن کی شروعات اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جو کام ہے وہ ہے فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد چند پیج قرآن کی تلاوت اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی صبح کو اپنے دن کو بہترین انداز میں گزارنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کے سارے کاموں میں خیر اور برکت داخل ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دن کی شروعات فجر کی نماز سے کیجئے صبح کی شروعات فجر کی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جب سو کر اٹھ رہے ہیں آپ کی فجر کی نماز بائی چانس اگر نکل گئی ہے آپ کی آنکھ نہیں کھلی آپ نہیں پڑھ پائے تو سب سے پہلا کام آپ کا ناشتہ نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلا کام آپ کا اخبار نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلا کام آپ کا موبائل سلائٹ کرنا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلا کام جو آپ کا ہونا چاہیے وہ نماز نماز اور قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا ایک پیج تو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی لیکن آپ یہ ارادہ کر لو کہ مجھے نماز سے شروعات دن کی کرنی ہے قرآن سے شروعات دن کی کرنی ہے پھر دیکھئے کہ اگر زندگی میں کیسے آپ دیکھیں گے نا کہ کیسے بہار آتی ہے کیسے اللہ کی برکت اور قدرت کا مزارہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے لیکن یہ سوچ لیں کہ مجھے نماز سے شروعات کرنی ہے اور قرآن سے شروعات کرنی ہے قرآن اگر پڑھنا کم آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک پیش پڑھ لو آدھا پیش پڑھ لو اور میں کہتا ہوں وہ حضرات جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے وہ نہیں جانتے تو قرآن کو صرف اٹھا کر دیکھ لو ایک بار صرف دیکھ لو کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے اور اس نیت سے دیکھو کہ اللہ تو میری دنیا بھی بنا دے میری آخرت بھی بنا دے کیونکہ قرآن سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اگر نئی پڑھنا آتا نئی پڑھنا آتا لیکن قرآن کو دیکھ تو سکتے ہو نا دن کی شروع جب آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ اپنی آنکھیں صبح میں جب کھول رہے ہیں تو قرآن کو دیکھ کے کھول رہے ہیں سوچئے تو صحیح پوری روح میں ایک عجیب سرور پیدا ہو جائے گا ایک عجیب تازگی آپ فیل کریں گے بہت سیروں لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو اچھا کیسے بنایا جائے واکنگ پہ جاتے ہیں کچھ لوگ اچھی چیزیں جانا چاہیے کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں کچھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں صبح کی شروعات ایسے کیجئے گا بخدا کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں بہت بہت زیادہ خوبصورتی آ جائے گی ایک عجیب اتمنان اور سکون آپ فیل کریں گے انشاءاللہ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی مجھے امید ہے کہ دن کی شروعات کرنے کا یہ قیمتی نسخہ تھا جو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا دعاوں کی گزارش ہے اور آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ اب جب آپ صبح اٹھیں گے تو دو رکعت نماز پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں میرے بھائی فجر کی نماز میں دو رکعت ہوتی ہیں دو رکعت اگر آپ بہت آرام سے بھی پڑھیں گے تو چار منٹ لگ جائیں گے بمشکل پانچ لگ جائیں گے پانچ منٹ نماز میں پانچ منٹ میں دو پیش قرآن کے پڑھ جائیں گے ایک پیش پڑھ جائے گا دس منٹ صرف میں آپ سے مانگ رہا ہوں دس منٹ کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دن خوبصورت بنانے کا اس پر عمل کیجئے گا دوسروں کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ عمل خوبصورت عمل زبردست عمل اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ